فرما کہ یو مائدی یتبعون الدعی علائی وجلہ اس دن پکارنے والے کو دیکھ کے دوڑے گئے اس میں کجی نہ ہوگی اب یہ کون پکارنے والا ہے اب قیامت کا نقشہ چل رہا ہے یہ سانکہ دارا اللہ فرما رہا کہ اُس دن پکارنے والے کے پیچھے سب چل پڑے گئے اب پکارنے والے سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک مقدس معظم فرشتے ہیں اور یہ بھی رسول العمرائقہ میں سے ہیں اور انہوں نے اپنے موہ میں وہ بگر لگایا ہوا ہے جس کو سور کہتے ہیں سواد کے ساتھ اور اس کی چڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے جب یہ پہلا سور پھونگے گے تمام مخلوق مر جائے گی اور جب دوسرا سور پھونگے گے تو تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اللہ کے حقوں سے جب اللہ فرما گیا تب پھونگے گے اور جب تیسرا سور پھونگے گے تو تمام کے تمام لوگ اب اپنے جگہوں سے چل پڑے گے اور پھر چل کر جو ہے وہ میدانِ محشر میں جمع ہو جائیں گے جنگلوں سے درندے پرندے انسان گلے گوڑے ہر قسم کی مخلوق وہ ساری کے ساری آپ میدانِ محشر میں جمع ہو رہی ہوگی اور کوئی جس سے ڈر بھی نہیں رہا ہوگا جسم میں لباس میں نہیں ہوگا سب اس وقت پریشانی میں ہوں گے ہائے یہ کیا ہو گیا یہ تو وہی دن آ گیا جس کی ہم پروائیں نہیں کرتے تھے قیامت قیامت بولتے تو صحیح بولتے تو تھے لیکن اس کے اعتبار سے بھی کوئی عمل نہیں کیا گناہ کرتے ہوئے قیامت کے خیال آئے تو تھا لیکن نہ آنے کے برابر میں تھا یقین نہ آنے کے برابر میں تھا کیونکہ میرے بھائیو جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے میں سگنل توڑوں گا تو آگے چالان کرنے کے لئے پولیس والا کھڑا ہوا آپ کبھی بھی سگنل نہیں توڑیں گے کبھی بھی سگنل نہیں توڑیں گے آپ کو پتا آگے موبائل کھڑی ہوئے نہیں رکوان تو بھر کو جا کے بھگڑ پلیں گے تو اس کا بڑا پکا یقین ہے نا اس لئے اس کی خلاوردی نہیں کر رہے لیکن گناہ کرتے ہوگا کیا قیامت کا یقین تھا قیامت کے خیال آئے لوگوں نے بولا بھی کہ تجھے مرنا نہیں ہے چل بے مرنا نہیں ہے میں جانوں میرا کام جانے اور خلاوردی کرتے رہے اس لئے کہ قیامت کا یقین ہی نہیں تھا زبانی اقرار تھا اگر یقین ہوتا تو پھر کبھی بھی گناہ نہیں کرتے بڑی پیاری بات کس نے لکھی کہ آسوس لوگ ڈاکٹر کے کہنے پہ کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن رب کے کہنے پہ گناہ نہیں چھوڑتے ہیں کیا ڈاکٹر کے کہنے پہ کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن رب کے کہنے پہ گناہ نہیں چھوڑتے ہیں تو بھر اللہ تعالیٰ اقل آتا ہے فرمائے تو یہ ہم نے کہا اسلام کی آواز ہوگی اور سب ایسے مطلب کو اس کے پیچھے چلیں گے جس طرح کے ہم نے وہ اسکول میں سٹوری پڑھی تھی دہ پائپ پائپ پھر تو وہ اس سٹوری کے امتر ایک بین میں جانے والا تھا بانسری بجاتا تھا وہ تو کسی علاقے میں چوہ آگئے تھے تو لوگوں نے اس سے بات کیا اس نے کہا میں چوہ بغاد ہوا سارے کے سارے لیکن مجھے تم اتنے اتنا مال دینا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اس نے بانسری بجات سارے چوہے نکل کے اس کے پیچھے چلنا شروع ہوئے وہ غاروں میں لے جا کے اس نے چوہے کو کئی ڈال کے آگیا چھوڑ کے آگیا اور ان سے پیسہ مانگا تو لوگوں نے کہا کہ نائی پیسہ تو نہیں دیں گے تجھے وہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس نے دوسری پانسری بجات آئی اب ان سب کے بچے نکل پڑے بچوں کو روکنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ تمام بچوں کو نہیں جا کے توڑوں میں جا کے غائب ہو گیا تو ایک مثال میں نے دیئے کہ ایسی بھی آوازیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے انسان آشک ہو جاتا ہے اور ان آوازوں کا پیچھے چل پڑتا ہے تو اب یہ جو عظیر علیہ السلام کا سور ہے اسراف علیہ السلام کا جو سور ہے یہ بڑا زبردست ہے یہ وہ آواز ہے جس پر انسانی روح عاشق ہے جب اس کو سن لیتی ہے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ جب مردے کی مسلمان کو موت آتی ہے تو اس وقت بھی اس کو یہی آواز سناتے ہیں تو روح جو جسم کے اندر پھسیئے نکل کے بانڈ دوڑتی ہے اور پھر جسم کو چھوڑتی ہے اس آواز کے پیچھے تو یہ وہی ذکر کی آواز ہے جو ہر وقت جاری ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ٹھیک ہے یہ کن فیقون کی آواز ہے جس کے بارے میں کن فیقون کی آواز بھی کہتے ہیں یہ وہی آواز ہے جو ہمارے ذکر کے اندر بلند ہوتی ہے اور جب انسان بستی میں آتا تو اس کو اپنا پتہ نہیں چلتا تو یہ وہ آواز ہے جس کو سنایا جائے گا اور پھر سارے کے سارے مخلوب پیدان محشر کی طرف آ جائے گی وَخَشِيَتِ الْأَسْوَاتُ الْرَحْمَانِ اور سب آوازِ رحمان کے حضور پست ہو کے رہ جائے گی فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسَا اور تو تو نہ سنے گا مگر بہت آشتہ آواز ہے یعنی اب جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی تو اب لوگوں کی بولتی بند ہو جائے گی اب تو بڑے چلاتے ہیں بڑے تقریر کرتے ہیں بجمہ کھٹے کر لیتے ہیں اپنے کیا کیا کرتے ہیں اطاعت قائم کر لیتے ہیں جائز نا جائز میں نے کہا نا سب کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے عالم الدین یا بولوی کے لانے والے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں سیاست کی بات کر رہا ہوں ہمیں حالانکہ مجھے اچھی طرح یہ آتا ہے کہ پھر وہ بات دوسری طرف سے لے جائے گی اس کو چھوڑتے ہیں